سورت الفاتحہ سات آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں دو بار نازل ہوئی اس لئے اس کو سبہ مسانی بھی کہتے ہیں کہ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئی حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ جلیل القدر صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی کیونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے حضرت امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا قریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی تو حضرت ابو سعید بن مولا عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا قریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ تُو نے اللہ کا کلام نہیں سنا یہ سورہ انفال کی آئت نمبر چوبیس ہے اور حکم اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دے تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ کے ندی کی پکار پہ نبے کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کرو اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا قریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہی سے نماز شروع کرتے عوضوں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نورو کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے آقا قریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے سلام علیکہ ایوہن نبی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو سعید بن مولا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو دو مختبہ نازل ہوئی ہے اور جو صدوہ مسانی ہے تو حضرت سعید بن مولا کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرص کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ صورت سبہ مسانی ہے اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اور حضرت عبیع بن قاب رضی اللہ تعالی آنو سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار کے لبائی کہا کرو اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ ترات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے تو پھر حضور نے صورت الفاتحہ کا بتایا یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر حکت میں بطالتاً یا اسالتاً قلاوت کرتا ہے اگر کوئی پانچ گانہ نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں اٹھالیس مرتبہ اس صورت کو قلاوت کرتا ہے تو یہ وہ بادلکت صورت یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے بوش گزار کرنی ہے قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں سورت توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتداء میں تصمیع شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جو احناف کے نزدیک دو سورتوں کے فاصلے کے لیے لائے گیا ہے جبکہ سورت نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزوِ قرآن ہے باقی مقامات پر سورتوں کے مابین پاسنے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تصمیع کو لکھا جاتا ہے حصولِ برکت کے لیے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ حالت کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر سورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے احناف نماز کے اندر تصمیع کو سرن پڑھتے ہیں جہرن نہیں پڑھتے اس لیے کہ یہ جزوِ سورت نہیں ہے یہ اللہ کے باورکت نام سے سورت کا آرہاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامی سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تاریخ کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تاریخ کی جائے اسے مدہ کہتے ہیں اور کسی کے اختیاری حسن پر جو تاریخ کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائیزاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے اسی کی نعمت کے بدلے میں جو تاریخ کی جائے خوبیاں بیان کی جائیں وہ شکر کہلاتی ہے اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پر بیسے قدر شناسی کے طور پر جو تاریخ کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں تو یہاں حمد کا حق دار کون ہے حمد کس کے لئے ہو یہاں یہی بیان فرمایا گیا اور فران مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں اور جب یہ لفظ بندے کی ربان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ نیزان کے پرڑے کو جھکا کے دیں گے اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا طول ہوگا الحمدللہ تمام قبیان اللہ کے لئے لفظ اللہ ذاتِ باری تعالیٰ کا اس میں ذاتی ہے اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے بعض نے کہا مفرد ہے بعض نے کہا مرکب ہے جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایوہا کو نہیں لائے جاتا اگر یہ مرکب ہوتا تو ایوہا کو ضرور لائے جاتا یہ ربی میں قائدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو مرکب باللام ہو جب اس سے قبل حرف ندال آیا جائے تو مذکر سے قبل ایوہا اور مونس سے قبل ایتو حال آتی ہے اس طرح یا ایوہا رسول یا ایوہا نبی یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدسر تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدسر یا النبی جو پر الاسلام ہے تو یا اور مرد باللام لفظ کے درمیان ایوہا آئے اور یہاں یہ لفظ نہیں لائے گیا پر اگر اس کو لائے جائے تسکیر و تانیس کے لحاظ کو کفر ہوگا لہذا یہ لفظ مسرد ہے مرکب نہیں اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہن کے اوپر الف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا ال الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا لیکن ان کی دریعی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنویم نہیں آتی یعنی اللہ ہن نہیں آتا جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر تنویم آتی ہے مختلف صورت ہونا لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی تنویم نہیں آتی اور تنویم کے لیے مانے کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں الف لام مانے ہے کیونکہ جس لفظ کے اوپر لام اگر یہ بات ہے تو پھر مرب اللہ میں تو پھر یا اور حرف جو منادعہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایوہ کیون الہ اور دوسری بات اگر یہ مفرد ہے تو پھر تلی یہ ہے جس کو پر تنویم کیون نہیں آتی تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی اس کا قسم بھی سمجھ کی حدود سے بنا سی بوی نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا تو سی بوی نے جو جواب دیا میں یہ تھوڑی سی بیعث کی ہے اس لفظ کے اوپر وہ اسی لئے کی کہ سی بوی نے جو جواب دیا ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں ورنہ یہ مشکل بحث تھی لیکن میں اس کے باوجود اس بحث کو چھڑا اور دو جگ بات اس پہ کر گئی کہتا میں ساری زندگی لفظوں کی خال و دیر ترا اور وال کی خال و دیر ترا اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجا رہا اللہ مجید کے معنی مطالب اس بخش دیا تو میں نے ارز کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا تو اشارت ہوا کہ تُو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی یہ طرح ایسا عمل نہیں تھا لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے لفظ اللہ کسی نے کہا یہ نقرہ تھا علی اطلام لگا کے معرفہ بنایا گیا کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لوگوں نے اس پہ بحث کی لیکن جی کوئی کہتا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا تو یہ معرفہ کا بھی معرفہ جیسا کہ میں نے اس کے برکت نام کو عرف معرف کا تو اللہ تعالی شانی ہو کو میری یہ عذاب پسند آگی میری معرف پر آگی اس لیے میں اس کے برکت نام پر تھوڑی سی بات کی ہے باوجود کے یہ علماء کا موضوع ہے لیکن سارے لوگ پوری کبجو سے اس مفتگو کو سن رہے تھے اس لیے سن رہے تھے کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ بید نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرد فرمائے کہ یہ عجمی لوگ ہیں لیکن میرے اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علمانے کا جنس کے لئے یا الف لام جنس کا ہے یا اس کے رہا کا ہے ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لئے یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لئے بھی افراد ہیں یعنی خوبی جتنی بھی صورت اور قسم میں وہ سب اللہ کے لئے اور دوسرا بنا یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں نفس خوبی جن سے خوبی جن سے تمام جن سے تعریف وہ سب کے سب اللہ کے لئے جس کی شان یہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کسی چیز کو اس کی اس قداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ منطبہ اقتمال تک انچانا غدودیت کہنا تا ہے یعنی جو اس کی فتری لیاقت اور اس قداد ہے جو اس کی طبعہ میں رکھتی گی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرگی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اون جتنے ہو گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اون کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے ملگی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو ایسے نہیں ہوتا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھا ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودہ غلاب کا وہ برگت کا گچ بن گیا ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگت کے پودے کو مناسب نمی اور نشو نمہ اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کی جاتی ہے ملک تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق اس کا جانور کی تربیت گرفتوں کی تربیت ہر شائع کی جو اس سے دادے ساتھیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پرچانا اس کو ربوبیت کہتے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مردانہ اتنا کمزور ہوتا کہ وہ کوئی غذا تربیت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی جللہ شان نے اس عمر کے لئے ماں کی چھاتیوں کے اندر متوازن غذا دودھ کی صورت میں رکھی ہے یہ اس کی ربوبی ایک نشان ہے اور آپ دیکھتے کہ بچہ ہر شیع آ بچہ سیکھ کر کے آ یہ اللہ تعالی جللہ شان ہو اس کو سکھا کر بیجت ہے وہ نے مجید میں مقام پر فرمایا وَحَدَئِنَ آهُن نَجِدَئِنَ ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں کہ بچہ سیکھ کر کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے وہ دنیا پہ کرنے سے ایک فرماتی کا بچہ جو اس کے مضائع پانی میں نہیں آسکتا ہے تو اس کو اس کے مطابق فرمیت لی اور بچے پہ اس کا چوڑے رکھے جس سے پانی کو پیش زکیل سکے یہ اس کی اداز ذات کے مطابق اس ہنس کہتے وہ سچے موٹی کھاتا ہے آپ اگر جائیں پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہوں کہ مجھے دو چار سولے دے دے تو سکتے سیل فور سے ملے جو بلکل سچے جو موٹی ہیں وہ ادم دست ملی نا آپ کو اور اگر وہ ملے بھی تو ہزار سولے کے حساب سے ملے لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو روز مہیا فرماتا ہے یہ اس کی شان ربو بیت ہے جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم کون چاہتا ہے ہم صرف کتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے قدم پہ چھوڑ دیں لیکن جو اس نے لکھا اگر ہم فرض کرو اس بھو چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں وہ مل کر رہے گا حضرت شیخ سعی شیراج نے یہاں بڑی خسرت بات کی آپ فرماتے کہ شخص جا رہا جنگل میں اس نے لومڑی کو دیکھا کہ جسے پاؤں بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں تو اس نے کہ اس کو جسے کیسے ملتا ہوگا ساتھ ایک گھرک کے اوپر بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس خود بھو چھوڑ کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کی رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا تو جو میری قسمت کو لکھا وہ بھی مجھے مل جائے گا تو میں ملت کیوں پر کر دلتا تو وہ جا کے غار میں بیٹھ گیا ایک آدھ وقت تو فاکہ کھاٹا جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی حاطف سے اے بندے میں تیرا بھی را ہوں لیکن روبری نہ بن شیر بن خود بھی کھا اور اور کو بھی کھلا ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں لیکن حقیقی نظر ہماری مصببت پر ہونی چاہی ہم احسانہ ہو کہ ریزت کی تلاش میں رازت پر چھوڑ بھی اور ہم اس دنیا کو مقصود بنالیں اللہ تعالی نے لوگوں کی مضمت کی ہے جن کو اور نہ بچھونا دنیا ہے اشار فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ اللہ جمع مالا بہت گدا یحساب ون مالا اخ لگا اللہ لیم بزن فی الحتما وما درات مال حتما نار اللہ موق دل تل 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 ون اخ 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 وہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا کہ میرا مال مجھ کو لا فانی کر دے اللہ تعالی فرماتا اس بدبت کو ڈالیں جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے اور جس میں رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ دیا ہے اور آج ہماری پریشانی ہمارے دوکھ ورزیت یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہمارا توقع کمزور ہوگئے اگر اللہ پر توقع پخت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ رب العالمین تمام مخلوقات رب ہے یہاں رب کا لفظ وہ واحد ہے عالم جمع ہے عالم کہتے ہیں معصف اللہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور یہ عالم کا رب نہیں ہے تمام عالم 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 ہے گرندوں کا بھی رب ہوئی ہے گرندوں کا رب بھی ہوئی چوپائیوں کا رب ہوئی ہے چڑیوں کا رب ہوئی ہے جو پانی میں چیلنے والے زمیر پہ ریگنے والے ہواوں میں اڑنے والے حتی کہ آگ کے اندر تربچ پانے والے اور انسانوں جنولوں حیوانوں بہائم کھارے کا رب ہوئی ہے تمام کائنات کو برابر دے رہے کوئی مانتا خرمہ دردار اور متیوں کا رب ہے وہ تمام عالم کا رب ہے کائنات کی ہر شئے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو تمام تعریفوں کا حق دار ہے اور تمام مدہ ستائش اور رحمد توصیب جس الائک ہے وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے اور اسی کو زیادہ ہے کہ وہ سب کو رزق دے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑی جو ہے سونے چانی کی بنا ڈانو اتنا ان کو دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ رگر دیا گیا کافر کو بکش حور و قصور و مومن کے لئے فقط و پہلے شکوا کر دیا گیا لیکن کو حائل کا مالک ہے جو مانت اسے بھی دے رہا ہے جو اس کے حرود سگدہ ریز ہوتا ہے ہوا گوس کا بھی ہے کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشن نہ بکھی یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا ہوا تو اس گھر میں آنسیجن نہ پہنچانا کبھی چاند کو نہیں کہا تیر چاند لی پلاں کے انگر میں نہیں ہوتا بھی چاہیے وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشن کرتا سورج اس گناہ گار کے گھر میں بھی ایسے ہی جنہی ہے چاہے گناہ گار لیکن میں اس کا دوسری طرح رب ہوں جس با یزید دستان میں ہوں اب تھوڑے سار ایک اور اس کے نکتہ سمجھ نیکوشش کی ہے عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہیں یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سار یہاں یہ بات عقیدہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتی ہے یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتی ایک بات کے کئی بیٹے ہو سکتے اور ایک شہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتی اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے کئی آقا یہ شان لیں کیونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی ملغوب ہو سکتے ہیں وہ سب پر کرم نوازی فرمائے لیکن ایک ملغوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب کے کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ یعنی اتنا فضل ایک ایک بندے انسان زیادہ غور کریں اس کے اندر کے سسٹم اس کا نظام زندگی اس کو دیے جانے والی عزتیں اس کو شورت و بکار اس کو دولتیں اس کی اولادیں ایک کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا اور ایک رب نے سب کو دیا اس کے خیلی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کمی بھی چھوڑی ہارے ایک کو بہن آبسیجن پہنچ رہی ہے ہارے ایک کو ہوای پہنچ رہی ہے ہارے ایک کو سلد کی کرنے میں لے ہیں ہارے ایک کو چاندی مجھے سلالی ہے عزت کے دلوازے میں خیلات مانچ رہے ہارے کو اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لئے کمی نہیں چھوڑی اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے پئی رب ہو اور وہ اس کی حضور سجدہ کرنے نہیں چاہتا اس کو خرصت نہیں ملتی ایک رب کے کئی مملوک ہیں ایک رب کے کئی ملہوب ہیں لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہے لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے وہ کہا الحمدللہ رب العالمین بات آگے بڑھائیے الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے تمام جہانوں کی جوہیاں بھائی ہیں وہ کیوں بھائی ہیں مجبور نہیں ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنے بندوں کو اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہے جس میں اشراط الارض بھی ہے چھوڑائی بھی ہے اتنا کیوں نواز رہا ہے اتنا نواز نے کیوں نواز رہا ہے کوئی غرض ہے نہیں کوئی مقصد ہے نہیں الرحمن الرحیم محض اپنی رحمت سے قرم فرمانا ہے رحمت اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی مخلوق پر شفقت ہے وہ شفقت کے سبب اللہ تعالیٰ جللہ شانہو پوری مخلوق کو نواز رہا ہے رحمان اور رہیم یہ دونوں اور مبالغے کسی ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی رحمت امیم کا تذکرہ ہے رحمان میں زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے یہ زیادہ مبالغے رہیم سے اور اسی لئے کسی شخص کے لئے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا عبد الرحیم کو اگر رہیم کہلے تو گزارا ہوگا لیکن عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ رحمان اس کی ایسی صفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی رحیم کا لفظ اپنے نبی علیہ السلام کے لئے بھی بولا جا بالمومنین ارعوف الرحیم لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے مستعمل نہیں ہوگا یہ اس کی ایسی صفعات پر مستعمل ہے جو اسی کا خاصہ ہیں اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب اللہ تعالیٰ جللہ شاہرہو کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بات اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان بھی ہے وہ رب جو رحیم بھی ہے بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدمری کا شکار نہ ہو گئے جو رب رحمان بھی ہے جو رب رحیم بھی ہے اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے وہ دن جو پچاس آزار سال پر مشتمل دن ہوگا جس پر اللہ کا آخری اور تل فیصلہ آئے گا جس فیصلہ کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نہ فیل اپیل ہو سکے گی یہاں تو سیبری کورٹ سے سیکسن کورٹ میں وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں وہاں سے سیبریم کورٹ میں جلے جاتے ہیں لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ٹل ہوگا وہ تیہ ہوگا اس لیے بندے کو ساتھ ڈرائی رہے گیا ہے کیونکہ ایمان خوف اور امید کی تحفیت کے درمیان حضرت جو شخص جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں اور اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے اعلید رکھنا ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں یہ شاہ عبدالحق مدد سے جلوی نے تمہید الیمان میں لکھا ایمان کی یہ تحفیت ہونی چاہئے کرم دی آسنا ہے میں انہوں ترنالی تیرپی آنا ہے رحمان اور رحیم صفح کا ذکر کرتے ہی ساتھ کہہ دیا مالک یعبدین جزا کے دن کا مالک بھی وہی رحمت ہے یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رحمت ہے جو پچاس ہزار سال پر مجتمل یہاں ایک نکتہ آپ کی گوشت ازار کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ اس سے حاضر و لطف حاصل کریں گے اور اگر اس پہ تدور کرنیا جائے تو بڑے خلافات مٹائے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے یہاں اپنی صفت بیان کی کہ وہ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے جو باقی دن ہے ان کا مالک کون ہے یہ کنوں کا مالک کی اللہ ہے ہفتے کے دن کا اطوار کے دن کا جمعہ کے دن کا عید کے دن کا آشورے کے دن کا سارے دنوں کا مالک وہ ہے لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروا ہے تو تعارف میں مالک یعبدین جزا کے دن کا مالک ہونا بتایا تو یہ ایک اصول سمجھنے اور اس اصول کو سمجھنے سے بہت کچھ سمجھنا ہوگا جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ بطور تعارف پیش کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے تعارف کیوں بھی بہت سارے حوالے ہو لیکن جب تعارف کسی کا کروایا جائے اور وہ تعارف عظمت والا ہو تو پھر اس کی عظمت کا بڑا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے